نمسکان میں ہو دیپک چورسیا ہماری اس خاص پیشکش میں آپ کا سواگت ہے اندور کی شان اور اب بھارتی لوگ سبھا کی جان سمیترہ مہاجن ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں نئی سپیکر بھارتی لوگ سبھا کی اور ان سے ہم سیدھے بات چیت کریں گے لیکن سب سے پہلے ان کو بدھائی دے دیں سمیترہ تائی آپ کو بہت بہت بدھائی ہو جی دھنیواز دیپک جی دھنیواز میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ تائی سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ ایک ہی سیدھ پر آٹھ بات جیتنے کا فارمولا کیا ہے کچھ نہیں کام کرتے رہنا ایمانداری سے اور پریاز کرنا پرامانکتہ اور کارے کرتاؤں کے ساتھ ستت سمپر کر رکھنا اور لوگوں کا پریم ہے لوگوں کا پریم ہے رتنا گری کی ایک لڑکی ان دور میں بہو بن کر آئی وہاں پر کارپوریٹر بنی کارپوریٹر سے سانسد بنی سانسد سے لوگ سبھا کی سپیکر کیسا رائے سفر واسطہ ہوئے بہت الگ ڈھنکا سپرتا کیونکہ کبھی میں نے بھی اس بات کی کلپنا نہیں کی تھی کہ میں اس پرکار سے ایک کوکڑ میں ایک چھوٹے سے گاؤں چپلون سے آئی اور اتنی کچھ اس پت پہ جاؤں گی کیونکہ میرا ایسا کوئی راجنیتک نہ میرے گھر میں تھا میرے پتا جی تو سنگچہ لگتے سسورال میں تو کوئی راجنیتک بیگراؤن جس کو کہتے ہیں یا راجنیتک سہارا بھی کوئی نہیں تھا میں سادھارا پریوار سے تھی بلکل مگر کام کرتے کرتے ساماجک کام کرتے کرتے جو آگے آئی اور ایک تو کشاباؤ تھاکری جی نے کہیں نہ کئی پریچے میں سمجھ لیا اور انہوں نے آگے بڑھایا مجھے تو ایک انیک انیک انوبہو لیے اس میں مگر آج اچھا لگتا ہے کہ کچھ ایک اچھا نام کیا ایسا لگتا ہے دونوں پریواروں کا آپ نے کشاباؤ تھاکری جی کا نام لیا اس کے علاوہ کون لوگ تھے جو شروعاتی دور میں آپ کو راجنیتی میں لے کر آئے اور پہلا کورپوریشن کا چناؤ آپ کو کس نے لڑوایا سب سے پہلے جب اندور میں تھوڑا سا کام میں نے جب شروع کیا تھا تو اندور میں راجیندر دھارکر جی نارائن رو دھرم اور اچھا اچھا پوروال کر کے ہمارے ادھاکشو ہوا کرتے تھے وہ کبھی کبھی بار بار آتے تھے کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ لڑکی جو یہ سنگ پریوار سے جڑی ہے یہ ساماجک کام کرتی ہے یہ پروچن اچھے دیتی ہے تو وہ بار بار آتے تھے میٹنگ کے لیے آپ آؤ تو سہی اور میں جاتی نہیں تھی مگر انہوں نے اپنی جیوٹ تا نہیں چھوڑی مجھے بلاتے رہے امرجنسی میں میں نے کام کیا امرجنسی میں لوگوں کی مدد کرنا میں سائیکل پہ جاتی تھی کیونکہ مجھے وہ بات بلکل اچھی نہیں لگتی تھی جو انیائی ہوا تھا اور ایسے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا کہ جن کے جو اچھا کام کر رہے تھے تو اس کے خلاف ایک پرکار سے لڑائی کے لیے میں شروع ہو گئے اور میں نے ان مہلاؤں کی مدد کرنا ان پریواروں کی مدد کرنا یہ سنگ پریوار سے کرنا شروع کر دیا تھا سائیکل پہ جاتی تھی ان پریواروں سے ملنا کلیکٹر کے پاس جانا ہو تو جاتی تھی پیرول کے لیے مدد کرتی تھی یہ کرتے کرتے کہنا کئی چناؤ آگے وہ ستت کر کے جو چناؤں ڈیکلیر ہوئے اور اس سمیے سبھا لینے کے لیے نہیں بہت سے لوگ تو جیل سے چناؤں لڑ رہے تھے اور تب مجھے میرے پروچن جن لوگوں نے سنے تھے جیسے میں نے کہا دھارکر جی جیسے لوگ تھے اس سمیے کے نیتا تو انہوں نے یہ کہا کہ تم پروچن کرتی ہو تو یہ سبھایے بھی لے لو میں نے کہا میں راجنیتک سبھا نہیں لے سکتی لیکن آوش شکتہ تھی اس سمیے اور اس لیے میں نے وہ گھر سے پرمیشن لے کر سبھایے لینا شروع کری اس سمیے سبھایے لی تھی اور کرتے کرتے لوگوں میں پہچان بڑھ گئی اور جب نگردگم کے چھناؤں آگے تب بھی میں نے راجماتا جی سے میرا پریچے ہو گیا تھا ان بیٹوین اسی بیچ میں اور تھاکرے جی نے تو میں نے جیسے کہا وہ تو جانتے تھے پریوار میں آتے تھے ہماری ساسو جی وہ بھی ان کو سماج کاریہ کی بہت ایسی یہ تھی کرتی تھی سب سے پریچے بھی تھا اور تھاکرے جی کا جب پریچے ہوا انہوں نے شاہر پہچان لیا تھا انہوں نے راجماتا جی سے پریچے کرا دیا پھر کورپریشن کے چھناؤں میں راجماتا جی کی جہاں جہاں سبھایے ہوا کرتی تھی کورنر کورنر پہ آیو جت کی تھی اس کے پہلے میں جا کر کے وہ سبھا کو سمالتی تھی تو ایسے میں مجھے ایڈر بن بن بنایا گیا یہ سب دیکھ کے پھر میرا پرواس ایک پرکار سے دیرے دیرے شروع ہو گیا پہلی بار آپ نے پرکار چھن سیٹھی کو ہرائیا تھا اپنے چھناؤں میں کیا نعرہ چلا تھا تھا یہ آپ کو یاد ہے ابھی بھی جی جی اس سمئے دو پرکار چلے ایک تو میں نے تہر جکتیاں میرے موہ سے نکلا تھا پہلا نعرہ تو میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے کہا چھناؤ لینے کو پارٹی کے پاس بھی کوئی پیسے نہیں جادہ میرے پاس بھی نہیں ہم نے ایک نعرہ دیا تھا ایک ووٹ اور ایک نوٹ یہ ایک نعرہ دیا تھا دوسرا جب پرکار چلے سیٹھی جی سے پہلی میری ملاقات ہو گئی پریس کلب میں پہلے ان کی پریس تھی بعد میں میری تھی تو سہجکتیاں جو میرا جیسے سبھاوے اور میں نے ان کو نمسکار کر کے کہا آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں میں تو یہاں کی بہو ہوں تو آپ بہو کو چابی دیجئے گا تو یہ بات اتنی چلی کی بہو کو چابی دیجئے گا یہ بات بہت چلی اور معلوم دی چل پڑی میں اور چابی ابھی تک بہو نے دی نہیں تو چابی بہو نے بہو سمال رہی ہے نا اچھا طریقے سے اب دیں گے کچھ ایسا اچھے بیکتی ملا جیسے انہوں نے مجھے اچھا سمجھ کر کے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہ بھی بات ایک خاصیت ہے کہ چناؤں جیتنے کے بعد پرکاشن سیتھی جی کی پتنی بھی مجھے لڑکی جیسا مانتی تھی اور میں نے ان کے برابر میں ملنے جاتی تھی اور ان کے سب کام بھی کرتی تھی جو بھی وہ بولتی تھی اور اتنا ہی نہیں وہ ہمیشہ پریم سے ہر سال مجھے ایک ساڑی دیتی تھی کہ میرے لڑکیوں کے لیے میں خرید تھی اوٹ سو ساتھی ساتھ تمہارے لیے بھی یہ اس پرکار کا سمپرک بنا تو اس کا مطلب یہ ہوا نا انہوں نے ایک اچھے ماستوں میں بہو کے ہاتھ شابی دے دی اب ایسا ہی وقتی ملے تو دے دیں گے آگے بڑھائیں گے یہ تو آگے بڑھانا ہے نا اچھا ہی کا مارگا آگے بڑھانا ہے سکر کرنا ہے تائے 1989 سے آپ لوگ سبا کے اندر ہیں مہیلاؤں کی اسٹھتی کے بارے میں آپ نے کیا دیکھا کتنی بدلی لوگ سبا کے اندر مہیلاؤں کی اسٹھتی صحیح میں دیکھا جائے تو مہیلاؤں کی سنخیہ بڑھتو رہی ہے مگر ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ دس پرتیشت کے آگے کبھی سنخیہ نہیں گئی دیکھا ہے اور یہ کوئی بہت بڑھدہ نہیں میں مانتی کبھی چھ پرتیشت سے سات ہو گئی آٹ ہو گئی مگر دس کے آگے ہم نہیں بڑھ پا رہے ابھی بھی اگر ہم بڑھے ہیں تو بھی دو تین زیادہ مہیلاؤں آئے تو مہیلاؤں کی سنخیہ لوگ سبا میں جس طریقے سے بڑھنا چاہیے تو وہ نہیں بڑھ پا رہی ہے مگر ایک بات اب اچھی ہو گئی ہے پہلے تو راج نیتی میں مہیلاؤں کی روچی نہیں ہوا کرتی تھی جیسے میں سوئیم میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے راج نیتی میں کام کرنا لیکن اب دیرے دیرے وہ روچی بڑھ رہی ہے مگر اس کو اور بڑھانا آوشک ہے اور مہیلاؤں راج نیتی میں آئے اچھا کام کرے اپنا سٹینڈنگ اچھا تیار کرے اور وہ سٹینڈنگ اچھا تیار کرتے ہوئے طاقت کے ساتھ اپنا کرتو دکھائے پھر ان کا ریکنیشن ہو جائے یہ سبھی پریاست کرنا پڑیں گے لوگ سبھا سپیکر کے طور پر دیکھیں تو مکھی ویپکشی دل کو لے کر بڑا اسمنجس چل رہا ہے کہ مکھی ویپکشی دل کانگریس ہوگا یا نہیں کیونکہ اس کے پاس دس پرسنٹ سے کم میمبر اپارلیمنٹ ہے تو کیا کانگریس کو مکھی ویپکشی دل کے طور پر مانیتہ دیں گیا دیکھو ایک بات سمجھ لو ابھی کل تو میں سپیکر بنی ہوں کل کے بعد اتنے سطح دوسرے بھی کئی سارے کام ہیں آپ لوگوں سے جیسے کئی سارے لوگوں سے بات کرنی ہے لوگ ملنے آ رہے ہیں اس کے بعد میں آج ویس پریسیڈنٹ سے مل کے آئی میرا کمار جی سے مل کے آئی آٹل جی کو ملنے گئی کل پریسیڈنٹ سے ملوں گی یہ سب باتیں ساتھ ہی ساتھ مہتوپورن بات یہ ہے کہ نو تاریخ کو جیسے راشترپتی کا ابھیباشن ہوگا اور راشترپتی کے ابھیباشن پہ ہم چرچہ شروع کریں گے تو مجھے پینل بنانا پڑے گا چیئرمن کا کیونکہ میں اکھیلی تو اتنے دن پورا دن نہیں بیٹھ سکتی تو وہ بنانا میرے لئے مہتوپورن بات ہے ایسے باتیں کرتے کرتے ضرور یہ بھی بات پر ویچار کرنا ہے مگر اس کے لئے ابھی جو بات ہوئی پہلے تو کوئی ایسا موقع آیا نہیں ہوگا بہت کم آیا ہوگا میں اس کا عبیعات کر رہی ہوں کہ کوئی ایسا وپکشی دل سٹرونگلی دیکھی نہیں رہا سامنے یا جو پورا کرنا چاہیے نیم کے انسار دس پرتیشت وغیرے باتیں یہ بھی سب آ رہی ہے تو مجھے کہنا کئی تدنے لوگوں سے باتشت بھی کرنا پڑے گی نیم دیکھنا پڑیں گے اور یہ کرتے ہوئے کرتے کریں گے پھر آگلے آنے والے دنوں میں تین سو پندرہ سانسد نئے ہے تائی کیسے سمالیں گے آپ ان سب کو یہ بھی ایک سمسیا ہے سمسیا نہیں کہتی ہوں میں مگر ایک چنوتی ہے کیونکہ یہ تین سو پندرہ جو نئے سانسد ہیں ان کو لوگ سبہ کے کاریشائلی کے بارے میں پہلے تو سمجھانا پڑے گا لوگ سبہ کے نیم کیسے ہیں اس نیم کے انترگت کون سے نیم کے انترگت وہ کیسے اپنے معاملے اٹھا سکتے ہیں کیسے بولنے کے لیے ایک qualitative discussion میں وہ کیسے اپنا نام آگے کر سکتے ہیں یا ایک qualitative discussion ہونے کے لیے debate کیا ہوتا ہے اس میں کیسے وہ حصہ لے سکتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ان کا تھوڑا سا training جس کو آپ کہتے ہیں یا تھوڑے یہ کہو training نہیں وہ تو سوچے سمجھے جنپرتینی دی ہے مگر tips دینا ہوتی ہے کہ لوگ سبہ کا کام کچھ کیسے لوگ سبہ کے نیم کیا کیسے آپ لوگ سبہ میں اچھے کام کر سکتے ہیں یہ سب tips دینا بولو یا ان کے سامنے وہ باتیں رکھو senior members کے ساتھ بھی ان کے چرچہ کراؤں گی ایک ایسا program بھی کوئی ویچار ہم کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ آئیوجیت کریں گے کیونکہ میری یہ مانیتہ ہے میری یہ کوشش جو میں نے اپنے جیون میں کی کی جو بھی کرنا ہے گناوطہ پوروک کرنے کی کوشش کرنا اور اس لیے وہ گناوطہ پوروک ہونے کے لیے بھی اب مجھے یہ پرائیاس کرنا پڑے گا یہ 315 لوگوں کو بھی گناوطہ میں صدہار کیسے یا گناوطہ ہے اس کو بڑھا کیسے سکتے ہیں اور لوگ سبہ کے ہر نیوموں کا اپیوگ کر کے اپنے constituency کی بات یا جو بودھا ہم اٹھانا چاہتے وہ کیسے ایک مہتو پورنا پرابھاوی طریقے سے کیسے اٹھائے کیسے کام کرے پرشن کیسے ڈالی یہ سب تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کام کروں گے میں اس کے لیے پروگرام بنا رہی ہوں پچھلی لوگ سبہ کا سب سے زیادہ سمیں ہنگامے میں گیا تو آپ کیا کریں گی کہ اس سدن کا سمیں ہنگامے میں نہ برباد ہو کیا آپ اس کے لیے کوئی ایکشن پلان تیار کریں گی اس لیے میں نے کہا پہلے تو ان کو یہ باتیں سمجھانا نئے سدس یک ہوئی دوسری بات یہ واسطوں میں میں مانتی ہوں ابھی ایک پرکار کی چنوٹی اس لیے ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اتنا بہومت سبتہ پکش کو ملا ہے اور بہومت سے بھی زیادہ سپورٹ بھی ان کو ہے اور یہ سب ہوتے ہوئے ویپکش جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا بکھرا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے دل دو دو سانسدوں کا بھی دل ہے اب ان سب کا آپس میں سامن جسے بٹھانا اور جس پراجات انتر کو ہم کہتے ہیں کہ بھارت میں بھارت ایک سب سے بڑا پراجات انتریق دیش تو ایسے میں ان سب کو مہتوہ ملتے ہوئے ایک کیسے لوگ سبھا کو چلانا اس کا بھی امیچار اور سامن جسے بٹھانے کی کوشش کروں گی اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اجینڈا کوالیٹیٹیو ڈسکرشن کے ساتھ تو یہ سب باتیں میں سوچ رہی ہوں اس میں سینئر لوگوں کی بھی مدد لوں گی اور اس میں میں نے ایک تھوڑی سی اپیکشا آپ جیسے لوگوں سے کی ہے میڈیا سے کہ یہ بھی ٹھیک کرنے کے لیے کہ ہم ہنگاوے کو مہتوہ نہیں دیتے ہیں ہم جو کوالیٹیٹیو بات جو کرتا ہے جو اچھا ڈیبیٹ اگر بولے گا اچھا بھاچن دے گا اچھا مددہ اٹھائیں گا اس کو ہم مہتوہ دیں گے پہلے یہ ہوتا تھا پریس میں جب آتا تھا میں 89 میں سانسد بنی تو میں پریس کا پیپر کا چوتھا اس سمیں الیکٹرونک میڈیا نہیں تھی ادیپک چورت کیا نہیں تھی تو اس سمیں میں چوتھا پاچھو پنہ جو ہوتا تھا پری پیپر کا وہ ہم کھولتے تھے کیونکہ اس میں ایک ایسا آدھا پنہ تو بھی اس کے لیے پارلیمنٹ کے لیے دیتے تھے اور اس میں پارلیمنٹ میں کس نے کیا بولا کیا مددہ اٹھایا یہ اس میں آتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارا مددہ کچھ آیا کی نہیں اگر نہیں آیا ہے مطلب اور اچھا طریقے سے ہمیں رکھنا ہے کہیں رہا کہ ہم کم پڑھ رہے ہیں یہ ہم آپس میں سوچتے تھے یا اس طریقے سے پھر ہم پریاز کرتے تھے تو یہ کہیں نہ کہیں میں چاہوں گی کہ مادیبوں کی بھی مدد کیونکہ مادیب بھی تو ایک چوتھا ستمب کہا جاتا ہے اور مجبوط اب تو مجبوط ستمب بن رہا ہے مہتوپردہ بن رہا ہے تو اس میں آپ کی بھی مدد کہیں نہ کہیں میں لے لوں گی کہ پوزیٹیو بات جتنی زیادہ آ جائے تو پوزیٹیو بات کرنے کی طرف مڑ ہو کہ یہ آخری دو سوال پہلا سوال یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنسط کے اندر جو کچھ چلتا ہے اس کے بارے میں پوزیٹیو اور نیگیٹیو ریپورٹنگ کی بات آتی ہے یہ بات آتی ہے کہ سنسط کے اندر لوگ گھنگامے کو زیادہ ریپورٹ کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے کیا کوسچن ایور کو پہلے بارہ بجے شفٹ کرنے کی پچھلی بار کی جو پلاننگ تھی میرا کمار کی اس پر آپ کوئی بات کر سکتی ہیں اس پر کوئی عمل لائے جا سکتا ہے دیکھو میرا ایک سبھاو ہے کہ کسی کو روکنے کی وجہے کسی بات کو اچھا موڑ دینا ہے جیسے کیونکہ میں تو ماں ہوں ہم بولتے ہیں نا کہ بچے کو بار بار یہ مت کر رہے بیٹ جا رہے ایسا بولنے کے وجہ ہے اگر بہت اچھا بچہ ہے تو اس کو کچھ کام ہم دیتے ہیں اور بولتے ہیں یہ نہیں ایسا کرو تو اس لیے میں وہ کوشش کروں گی کہ اچھے طریقے سے موڑ کیسے دیا جاتا ہے اچھے question over بھی qualitative کیسے ہو سکتا ہے اس کا بھی محتوی کیسے بڑھتا ہے زیادہ سے زیادہ پرشن پوچھنے کا موقع کیسے ملے گا تو یہ بھی ایک تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اور کوشش کروں گی سب کی مدد سے تو اندور کی راج اگر لگا تو ایک نئی پاری پارٹی میں نے اپنے بھاشن میں کہا ہے نئی پاری پارٹی بھی ڈالوں گے میں یعنی کہتیو کہ نیا کچھ نہیں کریں گے یا نئی پاری پارٹی نہیں کریں گے ایسا نہیں بول رہی تو راج باڑا کہ گلیوں سے نکل کر چھوٹی چھوٹی گلیوں سے نکل کر دنیا کی سب سے بڑی پنچائت کی سپیکر بننا آپ نے کبھی سوچا تھا نہیں بول رہی تو راج باڑا کہ گلیوں سے نکل کر چھوٹی چھوٹی گلیوں سے نکل کر دنیا کی سب سے بڑی پنچائت کی سپیکر بننا آپ نے کبھی سوچا تھا نہیں سوچا تھا صحیح میں نہیں سوچا تھا کبھی تو میں پارلمنٹ میں آؤں گی یہ بھی نہیں سوچا تھا اور پارلمنٹ میں آنے کے بعد بھی میرے صبحاؤں کے انسار اتنے مگر یہ بات بھی میں آپ کو کہوں گی میری ایسی بھی کبھی ambition نہیں رہی کہ کوئی بڑی بنتری بننا ہے یا کچھ نہیں لیکن ایک کچھ اچھا ویدھائی کاریے کرنے کے لیے ملے یہ ضرور کسی کے بھی مند میرے مگر یہ باستوں میں نہیں سوچا تھا لیکن ابھی یہ چناؤں جب آئے اور آٹھویں بار جب یہ تیہ ہو رہا تھا کہ میں سانسد بنوں گی آج آپ کو بتاتی ہوں تب بھی کیونکہ میرا صبحاؤں سنگٹن کا ہے میں نے سنگٹن ضرور چاہا تھا کہ میں سنگٹن اور سنگٹن میں مجھے آنے کا نیک پد ملے بھی تو سنگٹن صدرور کرنے کے لیے میں کام کرتی تھی اس کی ضرور اچھا تھی کہ اس میں اور آگے بڑھوں لیکن اس چناؤں کے بعد جب لگا کہ یہ سرکار ہماری بن رہی ہے بن گئی ہے پرکار سے تب بھی مند میں آتا تھا کہ منسٹر میں بنوں ایسا کبھی نہیں لگا تھا مگر ایسا لگا تھا کوئی اچھی ایسی پوزیشن ملے کہ میں ویدائی کام کر سکوں یہ ضرور اور اس میں یہ سپیکر کا پد ایسا لگا کہ ہاں ٹھیک ملا اچھا ملا مجھے یہ مجھے میری بھاونہ آج ہے مگر میں نے اپیکشا صحیح میں نہیں کی تھی اور اگر بچپن کی چپلون کی اس لڑکی کو اگر کوئی آج اس میں دیکھ رہا ہے تو مجھے پون آ رہے ہیں آج بھی کیونکہ میرا سمپرک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اچھا بھی لگ رہا ہے مگر بہت ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری ایک لڑکی جو سامان نے تھی تو وہ آج اس پٹ پہ گئی تو صحیح میں کبھی نہیں مگر میری پارٹی یا سنسط کے سبھی لوگ ان کا جو صحیح سبھی نے دیا سبھی نے تورن تھا بولی مجھے آ کر کے بول رہے تھے کہ نہیں نہیں آپ بن رہی ہو تو سوال ہی نہیں ہم سمرتن دیں گے یہ جو ایک بات تھی یہ مجھے میرے جیون کی سب سے بڑی میں کہوں گی ایک پرکار سے مجھے یہ ملا ہے ایک گفٹ بولو جس کو آپ کے بھاشا میں یہ مجھے آج ملا ہے میرے جیون کا آخری سوال آخری سوال لوگ سوال سپیکر کے چیمبر میں آپ پوہ جلے بھی ملے گا ابھی آخری باقی ہے پوہ جلے بھی بھی مل سکتا ہے اور لوگ سوال سپیکر کے گھر پہ اندور کے ڈالباپلی بھی مل سکتے ہیں چنٹا مت کرو اور وہاں کوکن کا آپو سام بھی کبھی کبھی اندور سپیکر کے گھر پہ بلے گا کیونکہ مجھے تو سب کو بان کے رکھنا ہے چلیے بہت بہت شکریہ تاہی آپ کا بہت شکریہ کوکن کی ہو مگر پرشورام ایک بات یاد رکھو پرشورام کی بھومی کی ہو ایسی کٹھورتہ بھی کبھی کبھی دیکھنے ملے گی چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہماری طرف سے بہت بہت شب کامنا ہے تو یہ تھی لوگ سوال کی سپیکر سمیترا مہا جن جو ہمارے ساتھ اپنے انچھوے پہلو باٹ رہی تھی انڈیا نیوز میں ہماری اس خاص پیشکش میں اتنا ہی آگے دیکھئے سپر فاسٹ ہن